سٹوڈنٹ اسلام علیکم ورحمد اللہ آج ہم چپٹر جو ہمارا فولٹین ہے جس کے سائیڈ باکسز ہیں کچھ وہ اور کچھ ایم سی کیوز کرتے ہیں ایسرسائز کرتے ہیں پیج ون ٹوئنٹی ون کھولے سارے شباش یہاں پڑھتے ہیں اوزون اوزون is quite a well known gas کہتے ہیں آپ سے جانتے ہیں فوٹو کاپیرز and any other source of static electricity یہ فوٹو سٹیڈ مشین ہوتی ہے وہاں یہ پرنٹر ہوتا ہے وہاں ایسے جو سورس ہیں can cause it to form from oxygen تو یہ oxygen سے اوزون بننا شروع ہو جاتی ہے you may have noticed a strange bitter smell near photocopias photocopias machine کے نزدیک آپ کو ہلکی سی ایک تیز چپنے والی مو فیل ہوتی ہے اگر آپ کو انہیں فوٹسٹیڈ کروایا ہو تو this is ozone یہ اوزون ہے چونکہ مقدار بہت کم ہے نہیں لاہٹ نظر نہیں آ رہی تو اس لیے اس کی یہ smell ہوتی ہے گندی سین وہ اوزون ہے it is a poisonous gas یہ زیلیلی gas ہے کل میں نے کہا تھا آپ کو اگر ہم اوزون میں سے گزریں اور ہم نے ماسک نہ لگایا تو مر جائیں گے زیلیلی gas کے جیسے and it is formed on hot days in badly polluted cities یہ سا لاہور ہے کرم دینوں میں جو ابادی جہاں زیادہ ہے کراچی لاہور ہے ملتان ہے وصل آباد ہے پاکستان میں مامبی ہے دلی ہے انڈیا میں تو گرم دینوں میں جون اور جولائی اور گست کے مہینوں میں جون اور جولائی اور گست کے دنوں میں تو یہ اوزون گیس ہوا میں بھی بن جاتی ہے آگے ہم جا رہے ہیں میرے بچے یہ ہمارے پاس ہے جی کٹالائٹک کنولٹرز کے مطالق ہے یہ باکس ہے پہلے اس سے اوپر پیج ہے ون ٹرنڈی فور آپ کا اس لیبس میں نہیں ہے میں ویسے کروا رہا ہوں آپ لوگ کو اس کو دیکھ لیں سارے شابش تو دیکھیں پیج ون ٹرنڈی فور سی او کاربان مونوارسائیڈ ایز این ائر پلیوٹنٹ یہ ائر پلیوٹنٹ ہے سی او ٹو ہوا میں ہو تو یہ ائر پلیوٹنٹ نہیں ہے ایرز ایلتھ ہیلزرڈ سیہت کے لئے رساندی ہے بینگ ہائیلی پوازنس گیس بہت پوازنس گیس ہے کیوں کیسے بجا دی جاری ہے بینگ کلرلیس اینڈ اوڈرلیس کاربان مونوارسائیڈ کا نہ رنگ ہوتا ہے نہ اس کی بو ہوتی ہے جہاں کمرے میں موجود ہے آپ جائیں گے آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ یہ کمرہ سی او سے بڑا ہوا ہے جلدی سے پتہ نہیں چلتا ہے اس کا اب پتہ کسے چلے گا جب آپ کسی ایسے ایٹماؤسفیر میں ایسے کمرے میں ہیں جب آپ نے سانس اندر لیا انہیل کیا اور اسی میں کاربان مونوارسائیڈ تھی تو کیا ہوگا نارمل ایئر میں برید کیا جائے تو جو او ٹو ہے وہ ہمارے لنگز کے اندر جائے گی لنگز کے اندر کیپللیز میں آئے ہیمگلوبن سے ریڈ بلر سیلز ہیمگلوبن سے کیا کرے گی جھوڑ جائے گی اوکسیجن اب اوکسیزینیٹڈ جو بلرڈ ہے وہ جائے گا باڈیز میں ٹیشوز میں جائے گا سیلز کے پاس وہاں آکسیجن ہیمگلوبن سے سیپلیٹ ہو جائے گی اور پھر وہ آکسیجن مالیکیول ہیمگلوبن مالیکیول اب اویلیبل ہے دوبارہ لنگز سے آکسیجن کو کیپچر کرنے کے لیے لیکن اگر ہم نے انہیل کیا کہاں بلا سی او کے اندر تو جو ہیمگلوبن کے ساتھ اپنے کاربان مونو اکسائیڈ والے کمرے میں ہم چلے گئے جہاں وہ جمعوں بھی کھڑی ہے اور ہم جب انہیل کریں گے تو کاربان مونو اکسائیڈ ہیمگلوبن سے چھوڑ جائے گی جب اسے چھوڑ جائے گی تو جب وہ ٹیشوز میں جائے گی تو وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گی جس طرح آکسیجن سیپریڈ ہو جاتی ہے ہیمگلوبن سے ٹیشوز کے اندر جہاں اس کی کنسیشن کم ہوتی ہے یہ ازاد نہیں ہوتی ہے اب وہ ہیمگلوبن مالیکیول گیا وہ کسی کام کا نہیں رہا جتنے جتنے بار اب خون سرکلیٹ ہوگی گزرتا رہے گا لنگ سے آتا رہے گا جاتا رہے گا تو آہستہ آہستہ ہیمگلوبن مالیکیول ہمارے بلاک ہوتے رہیں گے مطلب ہیمگلوبن کی اویلیپلیٹی اکسیجن کیری کرنے کے لئے کام ہوتے جائے گی آہستہ جو سارے بلاک ہوتے جارے ہیں ساتھ کے ساتھ سی او جوٹے جارے ہیں جو کے دشمن ہیں دوبارہ آتا ہوں کیوں کہ ہمگلوبن کے ساتھ کاربون مونوکسائیڈ لوڑ گئی ہے کسی کمرے میں اگر کچن میں کاربون مونوکسائیڈ کی مقدار زیادہ ہے ہائی ایکسپوئیر ہے اس میں ہائی کنسیٹیشن ہے اور ایکسپوئیر وہاں چلے گئے ہیں پہلے سر میں در پڑے گا تھکاوٹ جسم میں ایسے تھکاوٹ اٹھنے دل نہیں کرے گا اگر لانگا ٹائم آپ نے انہیل کیا کاربون مونوکسائیڈ میں وہ کیسے ہوتا ہے کب ہوتا ہے جب ایک ہی کمرے میں سردیوں میں بہت سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور دروازے کھڑکیاں پورے بند ہوتے ہیں رجل دان بند ہوتے ہیں اگزاس بند ہوتے ہیں یا پھر اسی ایک کمرے میں ہی تھوڑے افراد ہو لیکن وہ ہیٹر چلا کے گیس والا یا کوئلے والا رات کو سو جاتے ہیں بجلی والا نہیں جو ہیٹر چلا رہا ہوتا ہے وہ بھی وہ بھی آکسجن کو کنزیوم کر رہا ہوتا ہے اور سی او ٹو بنا رہا ہوتا ہے جب آکسجن کی بیدار کم ہوگی تو پھر سی او ٹو کی بجائے کمرے میں سی او بنا چلو جائے گی اب کمرے میں آکسجن کم ہوتے جارہی ہیں سی او ٹو بہت زیادہ منی کڑی ہے اور اب کاربان مولو اکسجن بھی ساتھ ساتھ بن رہی ہے اب کمرے میں کاربان مسجم ہوگی بندے تو سو رہے ہیں ایڈر چلا کے راتیں سردیوں کی لمبی راتیں صبح بندے ہوں گے نہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کیوں وہ اٹھیں گے نہیں وہ کہیں ہو جائیں گے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے بجا اس کی ہے کہ کمرے کے اندر آکسجن کی مہدار کم ہو جانے سے لیمیٹر سپلائی آکسجن ہو جانے سے اب کاربان ڈائل چاہیر کی بجائے کاربان مولو اکسجن بنے گی اور لوگ اس میں سانس لے رہے ہیں سوئے ہوئے اور وہ مر جائے گا دوبارہ پڑھ رہا ہوں یہ سانس لینے میں دشواری اور فائنلی اگرکار بہت واقع ہو جائے گی اب یہ سوال برزرتا ہے بورڈ میں کریے انہوں نے کچھ شامل کھا لیا ہے اس کو وائی برننگ از ناٹ الاوڈ ان کلوز پلیسز کوئیسن بن سکتا ہے اب لیکھ لیں اس کو پر اس سوال کو پر وائی برننگ از ناٹ الاوڈ ان کلوز پلیسز پلیسز ایڈ ایڈوائز تو سوچ آف کوئی اور گیس ہیٹر کوئیلے گیس ہیٹر کو بند کر دیں کیا آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے سوچ آف بند کر دینا کوئیلے چلہ جال رہا ہے وہ بھی بند کر لیں بیفور گوینٹو سریپ سونے سے پہلے اسے بند کر دیں یہ جناب ہو گیا اب آگے ہمارا ٹاپک ہے کرنورٹرز میرے بچے ہیٹر سمجھاتا آپ کو گاڑیوں کے دھوئے سے کاربن مولو اکسائیڈ بھی نکلتی ہے گاڑیوں کے دھوئے سے گاڑیوں کے دھوئے سے این او ایکس انہیں اکسائیڈز آپ نیٹروجن وہ بھی نکلتے ہیں ان برنٹ ہائیڈرو کاربن ایسا کہ سی ایچ فور ہے وہ بھی نکلتا ہے دھوئے سے آٹم موبائل کے دھوئے سے سلنزرز ہیں اب یہ ایک چیزیں ساری جائیں ہوا میں دے آل آر ٹاکسک اینڈ پوائزنس اینڈ پلوٹ سارے کے ٹاکسک بھی ہے اور کیا یہ پالیوٹینٹس ہیں ان کا ہوا میں ہونا نقصان دے ہیں مطلب اگر یہ ان کی ہوا میں کنسنٹیشن بڑھے گی تو یہ نقصان دے ہیں ہوتا کیا ہے گاڑیوں کے انجن سے جب یہ گیسیں نکلتی ہیں تو پھر ان کو آگے کنورڈ کا جاتا ہے لیس ٹاکسک یا نون ٹاکسک گیسز میں نون ٹاکسک گیسز میں یا لیس ہارم فل لیس ہارم فل یا ہارم لیس گیسز میں کیسے ہیں سی او کو کنورڈ کیا جائے کہ کم بلان سی او ٹو میں این او کو این ٹو اور او ٹو میں جو کہ ہوا بنتی ہیں سی ایچ فورکس میں بلان سی او ٹو اور ایچ ٹو او میں یہ جیزیں ہارم لیس ہیں یہ نون ٹاکسک ہیں سی او ٹو پہلے ہی ہوا میں ہے این ٹو پہلے ہی ہوا میں ہوا بنی ہوئی موسٹلی این ٹو کی ہے اور او ٹو کی ہے اور سی او ٹو اور ایچ ٹو تو اس کو کنورڈ کرنے کے لیے گاڑیوں کے سیلنسر میں پڑھی ہوتی ہیں میتلز بڑھتے ہیں میتلز انہیں ملتے ہیں کیٹا لائٹیک کنورڈٹرز اب یہ دھوہ نکلتے ہیں نا گاڑی سے وہ گرم تو ہوتا ہے گرم ہوتا ہے لیکن اس گرم دھوے میں یہ جو گیسے ہیں ہارم فول یا ٹاکسک گیسے ہیں ان کو کنورڈ کرنا ہے اس کے اندر یہ خود بخود نہیں ہوگی گاڑیوں کے سیلنسر کے درمیان میں پولارڈیم پولارٹینیم بغیرہ اس طرح کی مہنگی میتلز مہنگی میتلز کے وہ چھوٹا 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 باریک سی لیئر پڑھی ہوتی ہے ان کو کرش کیا ہوا گرمین کیا ہوا پڑا ہوتا ہے دھوہ اس میں سے پسے ہوئے پلاڈیم پسے ہوئے پلاڈیم سے ہو گزرتا ہے جب گزرتا ہے دھوہ گاڑی کے انجن سے نکالنے والا دھوہ تو یہ پلاڈیم اور پلاڈیم جو کہ کیٹلس کا کام کرتے ہیں یہ کنورڈ کر دیتے ہیں ان گیسوں کو جو ہارم فول یا ٹاکسک ہیں یا پلوٹیٹس ہیں کہنے بھلا لیس ٹاکسک یا نون ٹاکسک اور ہارم لیس ہارم فول یا ہارم لیس کیسے کے اندر کیسے سی او کو سی او ٹو میں این او ایکس کو این ٹو کو اور او ٹو میں اور ان برنٹ ہائیٹو کارکنز ان برنٹ فیول کو ڈیزل کو پیٹرول کو گیس کس میں بھلا سی او ٹو میں اور ایچ ٹو او میں تو انہیں ہم بول دیں کیٹلائٹک کنورٹر کے پڑھتا ہوں کنورٹر شوڈ بی یوز ان آٹو موبائل اگزاست سو دیٹ دی کنورٹ سی او ٹو سی او ٹو ان اکسائیڈ آپ نیٹرو جان یعنی این او ایکس تو انٹو انٹو اینڈ او تو آپ لکھ لیے ہاں پہ بی فور اٹ اینڈرز ان ایئر کیٹلائٹک کنورٹر ایش شون ان ایفیگ آر اٹیچ آر اٹو موبائل اگزاست اگزاست کیا ہوتا ہے گاڑیوں کی انجین سے نکالنے والے دوئے کو ہم اگزاست بہتے ہیں وین ہارڈ گیس پاس تھو دا کنورٹر حرم فل پلوٹینٹس آر کنورٹر آر کنورٹر آر لیس سبسٹینس سچ ایز کاربان مونو اکسائیڈ آکسیڈ آر اکسیڈ آر ایڈیوز ٹو نیٹو دنینی کے انڈ ٹو کے یہاں سوال آئے گا وائی کیٹالائٹک کنورٹر آر یوز یا وات ایز دا ایمپار ایٹنس آف کیٹالائٹک کنورٹر اچھا آئے این آئی امتیان میں یہ اب کلیر نہیں ہے کہ جو باکسز ہیں وہ سلیبس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں ایک باکس چھوٹا سا وائن ڈنیٹی فائی سی او ٹو is a live gas for plants as او ٹو is for the human beings and animals جس طرح ہمارے لئے او ٹو ضروری ہے اینیمل کے لئے اگر یہ نہ ہو تو ہم مر جائیں اس طرح سے سی او ٹو اگر نہیں ہے تو جو پودے ہیں وہ بھی فوٹو سینسز نہ کر سکیں بڑی نہ ہو سکیں وہ اگی نہ سکیں پھل پھول بنا لگے ان کے اوپر کیونکہ وہ اسی کو یوز کر گلوکوز بناتے ہیں اور پھر گلوکوز سے اپنے باگی تمام باڈی ٹیشوز اور پروڈین سارے بناتے ہوتے ہیں تو سی او ٹو ایبزوربز انفراریڈ ریڈییشن ایمیٹیڈ بائی ایرث سی او ٹو ایس نیگلیجیبل جو زمین سے گرم ہوتی ہے یہ اپنی گرمی نکالتی ہے تو اس کو سی او ٹو ایبزورب کر لیتی ہے ناممکن ہو جائے کیسے کس باس میرے بچے ایک تو ایک تو پودے نہیں ہوگے تو فور سینسز نہیں ہوگی ہماری کلاک نہیں بنے گی پودوں کو سی او ٹو نہیں ملے گی فور سینسز نہیں ہوگی ہماری خوراک نہیں بنے گی دوسرا پودے پودوں کو سی او ٹو چاہیے تو پھر وہ او ٹو ریلیز کرتے ہیں فور سینسز کے پروسس سے تو او ٹو کی مقدار بھی کم ہو جائے گی سی او ٹو ایک رحمت بھی ہے لیکن کسی چیز کا ایکسیس ہو جانا اپنی نیچرل ویلیو سے اپنی نارمال ویلیو سے وہ بھی پروشن مانا جاتا ہے تو سی او ٹو مقدار کا ہونا رحمت ہے لیکن زیادہ ہونا مصیبت ہے گلوبل وارمنگ اس کی وجہ برسکتی ہے کل بینے گے انشاءاللہ اللہ کے مان میرے ہیں اللہ حافظ